اسلام علیکم ناظرین ایک درختوں کے تعداد کے حوالے سے افراد کے ساتھ ایک تناسب کر کے ایک سروے کیا گیا اس سروے کا تصویر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس تصویر کو آج ٹویٹ پی کیا ہے اس تصویر کے مطابق پاکستان میں فرد کے مقابلے میں پانچ درخت ہیں یعنی ایک شخص ایک فرد اور پانچ درخت یعنی کہ پاکستان میں یہ تعداد انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ دنیا میں جو درختوں کا تعداد کا اور آبادی کی تعداد کا جو تناسب کیا گیا جو نسبت بنائی گئی ہے وہ ہے دو سو بیالیس درخت اور ایک فرد ایک انسان اور پاکستان میں پانچ درخت اور ایک انسان یہ تعداد انتہائی تشویشناک ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس موقع پر جب پوری دنیا کلائمٹ چینج کا شور مچا رہی ہے موسماتی تبدیلیوں کی تباہیوں کا ذکر کر رہی ہے جہاں موسم میں ایسی ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو پہلے ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی شدید گرمی اور گرمی ایسی جو نقصان پہنچائے برسات شدید برساتے برسے ایسی جو نقصان پہنچائے ہوں تو سلاب نہ ہوں تو قہد سردی ایسی جو آپ کو پریشان کرے برباری ایسی جو آپ کی تباہی مچائے ان تمام حالات کے باوجود ہمارے ہاں شجرکاری پر کوئی توجہ نہیں دی جاری ہماری تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر شخص ایک درخت کی ذمہ داری لے ایک درخت لگائے اور پھر اس کی ذمہ داری لے اس کو پانی دینے کی ذمہ داری لے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے اور ہماری تو کاشتکار حضرات اپنی زمینوں پر درخت لگائیں باغات لگائیں ہمارے جو ادارے ہیں اپنی آفیسز کے باہر درخت لگائیں جو سڑکے ہیں ان کی دونوں طرف درخت ہونے چاہیے جو ہماری نہریں ہیں ان کی دونوں طرف درخت ہونی چاہیے لیکن کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ اور ہم خود اس چیز کو انتہائی سنجیدہ نہیں لے رہے جو عداد و شمار دنیا نے ہمیں بتائے ہیں پوری دنیا میں دو سو بیالیس اور ایک انسان کا تناسب ہے اور پاکستان میں پانچ درخت اور ایک آدمی یعنی کہ یہ انتہائی تشویشناک اور شرمناک صورتحال ہے مجھے ایک دوست نے بتایا وہ کیلے کا بہت سینئر بے پاری ہے کی فصل کیسے ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ محالی یا موسماتی تبدیلی کی وجہ سے یہ کیلے کا آئیریا ہے میں پرخواست اس میں شدید گرمی آنے کی وجہ سے کیلے کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے اور اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے اگر موسم میں اسی طرح تبدیلی آتی رہی اور اسی طرح شدید گرمی ایکسٹرا گرمی پڑتی رہی تو آنے والے سالوں میں کیلہ ناپید ہو سکتا ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے پھر ہماری برسات کا سیزن جو جولائی اور اگست میں شروع ہوتا تھا وہ جون میں شروع ہو گیا اتنی شدید گرمی ہمیں جنوری فروری سے گرمی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تردیوں کا موسم کم ہو گیا ہے ہماری فصلوں کا جو ٹائم ٹیبل تھا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے ہماری باشیوں کا ٹائم ٹیبل چینج ہوتا جا رہا ہے یہ سارے کی ساری وجہ موسماتی تبدیلی ہے اور اس سے بچنے کا واحد ذریعہ شجرکاری ہے تو آج یہ جو عداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اس عداد و شمار کے بعد ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی ہمیں الارمنگ ہے اور ہمیں نیکسٹ اس پرابلم سے بچنے کے لئے ہمیں درقس لگانے ہوں گے